ہمزہ شہباز کے لیے بڑا ریلیف لاہور ہائی کورٹ نے نیب حکام کو آٹھ ایپریل تک لیگی رہنما کی گرفتاری سے روک دیا کارکونوں کا جسن نیب ٹیم واپس روانہ پاکستان میں قانون کی حکمانی کی جیت ہوئی رہا ہے میں لابتے نہیں کرتا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دھتا ہوں لیکن سنا میری بات آج میں دھرا ہوا ہوں بتاتا ہوں کل دھرا ہوا ہوں مجھے پاکستان کے معاشی حالات دھرا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا حکم قانون کی حکمرانی قرار تہخانے میں چھپنے کی باتوں کے جواب سے انکار نیب سے نہیں اللہ سے دھرتا ہوں ملک کے معاشی حالات خوف زدہ کر رہے ہیں ہمزہ شہباز کا کارکونوں سے خطاب زمانت منظور ہونے سے پہلے نیب کی ہمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کی ایک اور کوشش موڈل ٹاؤن میں گھر پر شاپا پولس کا چارج متوالوں پر لاتھی اہلکاروں سے مدبھے ہمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے قانون میں پلی باگین کا آپشن ہے آپ نے پیسے وافس کرنے ہیں اور قانون میں جیل کا آپشن ہے آپ نے جیل جانی ہے تیسرا آپشن تو ہے ہی کوئی نہیں ہے ہمزہ شہباز نے بچوں اور عورتوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا شریف برادران قانون کو مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں نیب طاقت کا استعمال کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو کسی کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہم کریں گے نہ پہلے کبھی کیا نہ آج کریں گے صبحوں سے ان کے ورکرز نے اور کل بھی ان کے گھر کے اندر ان کو زدو کو کیا پولیس کو مارا گیا پولیس کی طرف سے بھی ہمیں بار بار پوچھا جا رہا تھا ہم پہ پریشر تھا کہ کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے لیکن ہماری گورنمنٹ نے ہمارے پرائم منسٹر کے ہمارے چیف منسٹر کے بڑے واضح احکامات تھے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو قانون کے خلاف وہ کہیں پر پولیس گردی نہیں کی جائے گی کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی نیب آزاد ادارہ حکومت کو روکنے کا اختیار نہیں امن و امان قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کی وارن آج قانون کی فتح ہوئی کل وزیر اعظم نے اعلان کر دیا تھا کہ میں ان سب کو جیلوں میں ڈالوں گا تو آج پھر نیب ٹیم اور حکومتی گٹ جوڑ کی وجہ سے آج پھر نیب ٹیم غیر قانونی طور پہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے گھر گئی جو دو دن آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا اس کے مرکزی کردار وزیر اعظم عمران خان تھے اور میمان اگاکار فواد چودری سمیت دو درجن ترجمان جو آپ کے سامنے پیش ہوتے تھے نیب کی ترجمانی کرنے کے لیے فواد چودری مہمان اداکار شہباز گل نیب کے ترجمان قرار احتساب بیورو پر عدالتی فیصلے کے خلاف ورزی کا الزام شواہد تھے تو پہلے کیوں پیش نہیں کیے گئے عمران خان نے اپنی کارگردگی چھپانے کے لیے کہا سب کو جیلوں میں ڈالوں گا مریم اور اگزیب کی میڈیا ٹاپ نون لیک اور نیب آمنے سامنے حمزہ شہباز کی رہائشگاہ پر گزشتہ روز چھاپے کے دوران مضاحمت پر محافظوں کے خلاف مقدمہ درج لیگی رہنما لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے وارنٹ موتل کرنے کی استداء زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی دائر سمات آٹھ اپریل کو ہوگی حرام کمانے والے سیاستدان بزدل ہو جاتے ہیں لاہور والوں نے نون لیک کو مسترد کر دیا حمزہ شہباز کے گھر صرف بیس افراد بیٹھے تھے شیخ رشید کی تنقیق حکومت نے احتساب کا عمل خود متنازے بنایا اقتدار بچوں کے ہاتھ آ گیا آج بلے پر محر لگانے والے بھی شرمندہ ہیں چوہدر نسار کا کارکنوں سے خطاب موسیقی وزیراعظم کو اسلام آباد سے نکلنے کے انتظام کا مشورہ بھائی میرے خیال ہے ایسید عمر سے آپ جا رہے ہیں واشنگن ڈی سی ان سے ملنے پتہ نہیں پیچھے عمران خان کا خیال رکھیں خودکشی بغیرہ نہ کر لیں ایف سکسٹین تیارے تباہ کرنے کے بھارتی دعوے جھوٹ بی جے پی کا الیکشن کے لیے جنگی جنون بھڑکانی کا حربانہ کام ہوا جیت سچائی کی ہوتی ہے یہی بہترین پالسی ہے وزیراعظم کا ٹھوئی یاداس کی کمی ہے یا بے وقوفی پاکستانی ایف سولہ گرانے کا دعوے جھوٹ بھارتی دانشور اشوک اپنے ہی میڈیا پر برہم سابق کٹ پوتلی وزیراعلا فاروق عبداللہ نے بھی فضائی حملہ ڈھونگ قرار دے دیا بھارتی بربریت کم نہ ہو سکی شپئیاں میں مزید دو کشمیری نوجوان شہید قابس پورسز نے زلہ بڑگام سے پانچ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا نوجوان مستقبل کی قیادت ہر شعبے میں نئی نسل کا کردار اہم ہے آدمی چیز جنرل قمر ساوید بازوا کی امریکی کارنلز یونیورسٹی کے طلبہ سے کفتکو پاکستان میں دیر پا قیام امن کے حوالے سے بھی خیالات کا اظہار گری لسٹ سے نکلنے کی کوششیں پاکستان کے ف ای ٹی ای ف کو مطمئن کرنے کے لیے جتد قلعدم تنظیموں کی فنڈنگ روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات دستاویزاد دنیا نیوز پر ادویات کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کرنے والوں کی شامد مول بھر میں ٹیک ڈاؤن اکتیس کمپنیز کے خلاف ایکشن ایک سو تنتالیس دوائیں زب پروڈکشن بن جرمانے آئے سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس مہنگی کرنے کی درخواست اوگرہ کا آٹھ ایپریل کو کراچی اور دس ایپریل کو کوئٹہ میں سماعت کرنے کا فیصلہ چودہ روز میں تجاویز کل یہ ہمارا بچہ دوائی لینے گیا تھا اور اس وقت یہ جب آ رہا تھا پیچھے سے ان لوگوں نے پیرنگ شروع کر دیا اس کی کتابیں جو ہیں وہ اس وقت نہیں جو ہے وہ لکے رکھی ہوئی تھی کراچی میں کور پولیس مقابلہ کور بچے کی موت قائدہ باد مسلم کالونی میں جانبہق دس سالہ سجاد کی تدفین پوسٹ مارٹم میں پانچ فٹ دور سے گولیاں مارے جانے کی تصدیق اہلکاروں کی سادہ لباس میں کارروائی کا انکشاف پولیس اہلکار جو تھے وہ بھی بغیر یونیفارم کے تھے اور اس میں ان میں یعنی ڈکیت کا اور پولیس کا ہم لوگ جو ہے وہ تائیون نہیں کر سکیں یہ جو نوجوان ہیں پولیس والے یہ جو نا آپ بتائیں کہ وردی میں کیوں نہیں آئے تھے یہ سیول میں یہاں کیا کر رہے تھے عمل نمرا اور مقصود کے بعد بھی پولیس مقابلوں میں شہریوں کی ہلاکت رک نہ سکی کراچی میں ایک اور گھر اجڑ گیا عوام پھٹ پڑے یہ تو وہ رشوت دے کے آ رہے ہیں بس وہ پیسہ دیا اور پولیس میں بردی ہو گئے ان کو جو ہے ویپنز سلانے نہیں آتے پولیس جو ہے صرف حملہ کرنا جانتی ہے وہ ہمارے بچوں کو ہماری عوام کو سیکیور کرنا نہیں جانتی اندرون سنگھ گھوٹکی کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم تین افراد جان بہا لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئے روپے کی قدر میں قدر استحکام کی اثرات آنے لگے سونا نو سو روپے سستہ ہو گیا فیتولا نرخ ستر ہزار سات سو روپے میں فرو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز میں ہوں مریم سی شان میں ہوں محمد عظیم رانہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی حمزہ شہباز کی حفاظتی زمانت ہوئی منظور تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے شورٹ بریک کے بعد بلٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو حمزہ شہباز کو ریلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا عدالت علیہ نے حمزہ شہباز کی حفاظتی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں آٹھ اپریل کو دو رکنی بینچ کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے اسے پر ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس اردار محمد شمیم حان نے حمزہ شہباز کی اپنے چیمبر میں متفرق دخواست پر سماعت کی حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے بتایا کہ حمزہ شہباز کی مادل ٹون میں رہائشگاہ کو نیب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور نیب حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا چاہتی ہے وکیل نے بتایا کہ حمزہ شہباز نے اپنی عبوری زمانت کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے جس کی سماعت آٹھ اپرل کو ہونی ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے حدشہ ظاہر کیا کہ اگر حمزہ شہباز کی گرفتاری کو روکنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گے تو وہ آٹھ اپرل کو عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم حان نے فوری طور پر نیب کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہائی کورٹ میں موجود مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود احمد حان اور ملک احمد حان نے میڈیا سے گفتگو کی اور فواد چودری کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا رہنماوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران حان اور ان کی ٹیم مکمل ناکام ہو چکی ہے اس ملک میں ہمیشہ مسلم لیگ نے رول آف لاو کی بات کی ہے اداروں کے استحکام کی بات کی ہے اور ہم نے اپنے ورکروں کو تحمل کا کہا کہ ہم چاہتے یہ تھے کہ یہ کوئی سچویشن ایسی کریئٹ نہ اور اللہ کے فضل سے وہ فیصلہ آج ہمارے حق میں آیا یہی نیب اس وقت استعمال کی گئی حکومت بنانے کے لیے اور عمران خان کی پیٹیشنز پر اور اس کے بعد آج یہ نیب آپ حکومت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کی جاری ہے چیف جسٹس نے حمزہ شہباز کو آٹھ اپرل کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد حان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے روبرو پیش ہونے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے حمزہ شہباز کو فوری طور پر گرفتاری سے روکتے ہوئے دائر درخواست کو سماعت کے لیے بھی منظور کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے گرفتاری روکنے کا حکم دیا جس کے بعد اب تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے حمزہ شہباز کی حفاظتی زمانت کا حکم تین صفات پر مشتمل ہے اور یہ تحریری آرڈر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد نے خود تحریری کیا ہے اور تحریری حکم یہ بتاتا ہے کہ حمزہ شہباز کو آٹھ اپریل تک حفاظتی زمانت دی جاتی ہے آٹھ اپریل تک نیب حکام حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کریں گے اسی بار میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق ہم آسطت موجود ہے اشفاق بتائے گا تحریری فیصلے میں کیا کہا گیا ہے جی بالکل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم حان نے حمزہ شہباز کی حفاظتی زمانت کی منظوری سے متعلق تحریری حکم جاری کر دیا ہے یہ تحریری حکم تین صفات پر مشتمل ہے اور چیف جسٹس نے تحریری فیصلے میں یہ کہا ہے کہ حمزہ شہباز کو آٹھ اپریل تک حفاظتی زمانت بھی جاتی ہے آٹھ اپریل تک نیب حکام حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تحریری حکم میں حمزہ شہباز کو حدیت کی گئی ہے کہ وہ آٹھ اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کی روبرو پیش ہو کر اپنا موقف واضح کریں جسٹس ملک شہزاد احمد اور جسٹس مرزا وقاف پر مشتمل دو رکنی بینچ آٹھ اپریل کو حمزہ شہباز کی عبوری زمانت پر عبوری درخواست زمانت پر سمات کرے گا اچھا 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 یہ بھی بتائے گا کہ آٹھ اپریل کو کس بینچ کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا ہے حمزہ شہباز کو جی اس سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے آفیس نے بزیر سمات مقدمات کی کاؤزلس جاری کر دی ہے اور اس کاؤزلس کے مطابق آٹھ اپریل کو جسٹس ملک شہزاد احمد حان اور جسٹس مرزا وقاف پر مشتمل دو رکنی بینچ حمزہ شہباز کی عبوری درخواست زمانت پر سمات کرے گا دو رکنی بینچ حمزہ شہباز کی متفرق دو رکھواست پر بھی سمات کرے گا جبکہ کاؤزلس کے مطابق حمزہ شہباز کا کیس چوتھے نمبر پر ہے اور سمات آٹھ اپریل کو دوپہد گیارہ مجھے شروع ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اشفاق آپ نے اپڈیٹ کیا حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی جیت ہوئی ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے گھر کی چھت سے کارکنان کے ساتھ خطاب میں ان کا کہنا تھا نیازی صاحب سیاسی لڑائیوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے مویشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے آئیں مل کر پاکستان کو خوشحال بنائیں ہم پرعمل لوگ ہیں ہمیں کہا گیا میں آپ کی ٹیم نے کہا کہ زدو کوپ کیا مجھے بتاؤ میں پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں زدو کوپ وہ کرتے ہیں جن کے گھروں کی دیواریں پھلان کے اندر آتے ہیں یا زدو کو کوپ کرتے ہیں جن کو آپ دھر میں محبوس کر دیتے ہیں یہ سیاسی لڑائیاں لڑنے کے لیے عمر پڑی ہے آپ نے مجھے گھر میں ایک دہشت گرد کی طرح محبوس رکھا آج بھی میں کہتا ہوں کہ عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے میں آپ سے نہیں کرتا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دہتا ہوں مجھے در لگ رہا ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں یہ معیشت کا پڑا حرف جو آپ نے آٹھ مہینے میں کیا ہے اسی لیے شہباز شیخ نے کہا تھا کہ آؤ مسا کے معیشت پر بات کرو پاکستان قوم کی خاطر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی آئیے کوئی پاکستان کی ٹوٹسی معیشت کی یہ کوئی روڈ میں اپن آئے اس پاکستانی قوم کو بھی کوئی تھنڈا ہوا کا جھونکہ آئے چور باکو جیلے یہ سنسرک پاکستانی قوم کے کان پکڑے نیازی صاحب لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد موڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے کارکنوں نے جشن منایا ہے اور لیگی کارکن یہاں پر خوب حلہ گلہ کر رہے ہیں حمزہ شہباز شریف کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے ہیں لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد نیپ کی ٹیم اب موڈل ٹاؤن سے روانہ ہو چکی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف لاہور ارسلان رفیق پھٹی سے ارسلان کیا مناظر تھے یہاں پر اور کس طرح سے جشن منایا گیا یہ جو ہی یہ فیصلہ آیا الہور ہائی کوٹ کا کہ میاں حمزہ شہباز کو جو ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا حراسط میں نہیں جیالاگ دیا جا سکتا اور آٹھ تاریخ سکتا ہے جب ان کا بیل ویفور ارسل ان کے منظور کی گئی اور آرڈر دیا اس کے بعد کارکن جو ہے ان کا جوش دیدنی تھا اور انہوں نے یہاں پہ شدید نارے بازی شروع کر دی حکومت مخالف اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ہم یہاں حمزہ شہباز کی حق میں نارے لگائے نون لی کی حق میں نارے لگائے ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کو ایک وقت پھر عدالت سے سرکرو ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ قانون اور عدالت کا اور آئین کا اترام کرتے ہیں لیکن نیب جو ہے اس کے قانون کو نہیں رانتے اس حوالے سے جو ہی یہ آرڈر آیا اس کے بات سے جو ہے مسلسل جیشن کا سلسلہ آئی آبر جاری تھا اور کچھ دیر پہنے جب نیب جیسے ہی لاہور ایکل کا فیصلہ آیا تو نون لی کے کارکنوں کے چہروں پر بھی خوشیاں گئی ارسان رفیق بھٹی لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ادا کریں گے آز دن بھر متوالی اور پولیس اہل کار آمنے سامنے رہے دن بھر کیا صورتحال رہی اس پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں موڈل ٹاؤن میں نیب کا ایکشن متوالوں کا ری ایکشن دھما چوکڑی متوالوں اور پولیس اہل کاروں کے درمیان زور کا جو ڈنڈوں کے ساتھ پولیس اہل کاروں کی بڑی تعداد شہباز شریف کی ریاہشگاہ پہنچی اور رکاوٹیں کھڑی کرنی متوالے بھی جوش میں نظر آئے نون لی کے کارکنوں نے مضاہ مت کی دھکم پیل ہوئی پولیس نے کارکنوں کو پیچھے دھکیلا پکڑنے کی کوشش کی بات نہ بنی تو لاتھی چارچ کر دیا متوالے رکاوٹیں توڑ کر آگے بڑھے کچھ گر بھی گئے لیکن ہمت نہ ہاری ایک کارکن نے گریوان چارک کر لیا نعرے لگاتے ہوئے کارکن شہباز شریف کی ریاہشگاہ کے باہر پہنچے وکٹری کے نشان بھی بنائے کارکنوں نے ریاہشگاہ کے باہر دھرنا دیا اور خوب نعرے بازی کی دھکم پیل میں متعدد متوالے زخمی بھی ہوئے خاتین کارکن بھی ایکشن میں پیش پیش نظر آئیں آج کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات بواد چہدری نے کہا کہ نیپ کے پاس حکومت کی سپورٹ ہے حمزہ شہباز نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ شریف فیملی پیسے دے یا جیل جائے تیسرا کوئی آپشن نہیں بواد چہدری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب نے تحریک چلانی ہے تو چلائیں کنٹینر ہم دیں گے انہوں نے مولانا فضل رحمان اور مریم اورنگزیب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا نیاب کی پرابلم ہے یا جو وہاں پر افسران ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا ان کے پاس قانون کی طاقت ہے حمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے قانون میں پلی باگین کا آپشن ہے آپ نے پیسے وافس کر رہے ہیں اور قانون میں جیل کا آپشن ہے آپ نے جیل جانی ہے تیسرا آپشن تو ہے ہی کوئی نہیں ہے مریم اورنگزیب کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ تارک عزیز صاحب ہوا کرتے تھے ایک عراق کے وزیر خارجہ وہ وہاں پہ عراق میں سب کو کٹ پڑ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ہم کٹ رہے ہیں سب کو وہ الٹی گلدہ بہا رہے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب دیکھیں تو وہ اس وقت ایسے حرکتیں ہیں ان کی جیسے جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کی جو حرکتیں تھیں وہ مولانا فضل الرحمن کی ہیں وزیرداری صاحب جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں ہم نے ان کو پورے دس کمرے انشاءاللہ تعالی خیب اس میں کے پی ہاؤس میں پنجاب ہاؤس میں بک کر کے دیں گے کیونکہ اتنی لوگ آئیں گے پی ٹی آئی آپ کو جندہ کر کے کھانا بھی کھلائے گی کنٹینر بھی آپ ہمارا استعمال کریں لیکن آپ رو لیں پٹ لیں آپ سندھ کارڈ کا استعمال کرنا چاہیں آپ کوئی اور کارڈ آپ استعمال کرنا چاہیں زرداری صاحب تو ویسے بھی پہلے دھمکی لگاتے ہیں پھر دو تین سال ان کو دبائی گزارنے پڑتے ہیں دوسری جانب ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنی کارگردگی چکانے کے لیے کہا ہے کہ سب کو جیلوں میں ڈالیں گے نیب نے عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی شواہد پہلے کیوں نہیں پیش کیے گئے آج قانون کی فتح ہوئی اور جس قسم کی دہشتگردی ریاستی دہشتگردی کا حکم وزیراعظم عمران خان نے دیا اس ریاستی دہشتگردی کو قانونی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے چیلنج کیا کل وزیراعظم نے اعلان کر دیا تھا کہ میں ان سب کو جیلوں میں ڈالوں گا میں ان سب پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالوں گا تو آج پھر نیب ٹیم اور حکومتی گٹ جوڑ کی وجہ سے آج پھر نیب ٹیم غیر قانونی طور پہ حمزہ شباز شریف صاحب کے گھر گئی اور دوبارہ دہشتگردی اور ریاستی دہشتگردی اور بدماشی کرنے کی کوشش کی جو دو دن آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا اس کے مرکزی کردار وزیراعظم عمران خان تھے اور میمان اگاکار فواد چودری سمیت دو درجن ترجمان جو آپ کے سامنے پیش ہوتے تھے نیب کی ترجمانی کرنے کے لیے یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے کرایا اور سب کچھ حکومتی اور نیب کا جو اتحاد ہے گٹ جوڑ ہے جس کو آج پھر لہور ہائی کورٹ نے مسترد کیا اور کہا کہ یہ غیر قانونی عمل تھا دوسری طرف وزیراعظم پنجاب کی ترجمان شہباز گل نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب کے واضح احکامات تھے کہ کہیں بھی پولیس گردی نہیں کی جائے گی اگر اداروں کو رول موڈل بنانا ہے تو ہم سب کو رول موڈل بننا ہوگا اگر ادارے قانونی کاراوائی کریں تو ان کے سامنے مضاہمت نہیں ہونے چاہیے کسی کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہم کریں گے نہ پہلے کبھی کیا نہ آج کریں گے آپ اگر دیکھیں تو صبحوں سے ان کے ورکرز نے اور کل بھی ان کے گھر کے اندر ان کو زدو کو کیا پولیس کو مارا گیا پولیس کی طرف سے بھی ہمیں بار بار پوچھا جا رہا تھا ہم پہ پریشر تھا کہ کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے لیکن ہماری گورنمنٹ نے ہمارے پرائم منسٹر کے ہمارے چیف منسٹر کے بڑے واضح احکامات تھے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو قانون کے خلاف ہو کہیں پر پولیس گردی نہیں کی جائے گی جس طریقے سے انہوں نے پولیس گردی کی اپنے اختیارات میں ہم قانون اور ضابطے کے تحت چلیں گے اگر پولیس کو ہم نے رول موڈل بنانا ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں بھی رول موڈل بننا ہے اگر پولیس یا نیاب یا کوئی بھی ادارہ ایک جینرون کاروائی کرنے جاتا ہے تو آپ کو ان سے گھنٹا گردی نہیں کرنی جو سب کچھ آپ نے کیا وہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے قانون کی عمل درامت ہونے دینا ہے یہ بہت افسوسناک ہے جو سب کچھ کیا گیا لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا اس طفعہ بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم قانون کی عمل داری پر کھڑے ہوں گے ہم جذباتی نہیں ہوں گے ہم کسی طرح سے بھی اپنے جذبات میں جا کے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر وہ نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا ان میں اور ہم میں ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے انسانیت کا اور وہ ہے قانون کی حکمرانی کا انشاءاللہ اس کو عمران خان کی قیادت میں ہم جاری و ساری رکھیں گے ہائی اٹھ سید آشناز ہیر تھیکیو فر واشنگ دنیا نیوز فر مور ویڈیوز اور اپڈیوٹس دونٹ فگیت کلک تسبسکرائب بٹن کیپ وچنگ دنیا نیوز